یہ دیکھیں ہمیشہ اگر ہسٹوری کے لیے دیکھا جائے امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے ہم چھوٹے ہیں وہ ہمارے ساتھ یہ لگا سینکشنز ہمیشہ لگاتے رہے ہیں سکسٹی فائف سے ہی عرکت کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ سکسٹی فائف تک ہم ان کے بالکل جھولی میں تھے انہوں نے ہمیں آمد ڈیویشن دیا تھا یہ پیٹنٹ ٹینک کی دکھاریاں میں ہے میں ادھر پوسٹ ہوا تھا میں نے سکسٹی فائف وار ان کے ساتھ لڑی بھی ہے ان کے امریکن پیٹنٹ ٹینک میں اور ہمیں ائرکرافٹ انہوں نے ایپ سکسٹین تو اس وقت نہیں تھی یہ سیبر جیٹس اور سٹار فائٹرز بھی یہ تھے اب وہ جب ہم نے استعمال کیا ہندوستان سے ہم لڑے تو جنگ کے بعد انہوں نے سینکشنز ہمارے اوپر لگا دی کہ یہ تو کومیونزٹ کے ایکسپینشن کے اگنس تھے یہ ہندوستان سے لڑنے کے لیے نہیں تھے ہماری تو زندگی اور موت کا سوال ہے تو ہم تو وہ وہاں یوز کریں گے جہاں ہمیں خطرہ ہوگا چاہے کہیں سے بھی ہو کومیونزم ہو یا ہندوستان ہو ہندوستان ہمارے پر اٹیک کرے گا ہم سب کچھ لے کر ان کے اوپر چڑھ جائیں گے تو یہ اب سینکشنز لگا دی انہوں نے پھر سیوٹی نائن میں یہ سوویٹ یونین آگئے وہاں افغانستان میں اب وہ ہمیں بڑا خطرہ ہوا کہ ٹو فرنٹ وار ہو گیا ایک طرف انڈیا دوسری طرف روسو افغان فورسز تو اور وہ بھی تھرٹن کر رہے تھے کہ پاکستان کو بیلکنائز کر کے بلوچستان فرنٹیر کو توڑ کے ہم وارم وارٹرز پر چلے جائیں گے انڈیا نوشن اب ایک اور تھرٹ ہو گیا تو یونائیٹڈ سٹیٹس بھی چاہتا تھا کہ کومنزم کو کنٹین کیا جائے ہم بھی چاہتے تھے یہ سوویٹ یونین اندر سے نکلے تو ہم نے سات دس سال جنگ لڑی ان کے ساتھ اور دس سال جنگ لڑنے کے بعد کیونکہ ہم ایٹم بوم بنا رہے تھے انہوں نے پھر ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی یعنی دس سال جو ہم لڑ رہے تھے اس پہ تو ہم ٹھیک تھے لیکن جب جنگ ختم ہوئی اور وہ ڈیفیٹ ہوئے ہمارے چالیس ایف سکسٹین نہیں دے رہے تھے جب تک میں نہیں آئے مطلب میں تو نائنٹی نائن میں آیا ہوں اب آپ سوچے کہ کب سے انہوں نے ہمیں ایف سکسٹین ہمارے نہیں دیئے انہوں نے تو یہ ہمارے ساتھ ظلم کیا انہوں نے تیسری بات کہ یہ جو ہوا ہے جو کچھ بھی افغانستان میں یہ سمجھنا کہ ہماری وجہ سے ہوا ورنہو یہ ایک سکیپ گوٹ چاہیے انہیں کہ کس پہ بلیم ڈالا جائے کہ بھائی افغانستان میں تو ابھی تک طالبان لگے ہوئے ہیں لڑائی کر رہے ہیں یہ وہ دیکھیں مجھے معلوم ہے میرے زمانے میں میں تو ایک سٹریٹیجی ایک حکمت عملی فالو کر رہا تھا اب اس زمانے میں ہم ان کو ٹھیک ٹھاک ہماری سٹریٹیجی تھی جس میں یہ یونائیٹڈ ٹیٹس بھی اس میں اگری کرتا تھا اور وہ ہم چلا رہے تھے یہ الزام آپ پر الزام آپ پر آئید کیا جاتا ہے کہ جب افغانستان میں امریکہ داخل ہوا نائن الیون کے بعد آپ نے گھٹنے ٹے کے اور اس کے بعد ہمارے ہوای اڈے ہماری سرزمین استعمال کی گئی افغانستان کے جنگ کے خلاف یہ بار بار الزام آپ پر آئید ہوتا ہے دیکھیں فیضا جو آدمی مجھے جانتا نہیں ہے وہ اس قسم کی بات ضرور کرے گا کہ میں گھٹنے ٹے کے میں گھٹنے نہیں ٹے ہوں کبھی بھی کسی کے سامنے تو کون کہہ رہا ہے گھٹنے ٹے دی بھائی ایک سیچویشن ہے ایک سیچویشن ہے جہاں انہوں نے ورل ٹریڈ سینٹر نیو یورک کا سب سے بڑا منیمنٹ اس کو گرا دیا اور امریکہ پاگل ہوا سوپر پار اور دنیا نے ظاہر ہے ان کو سپورٹ کیا یونائٹڈ نیشنز میں تمام دنیا کے ممالک انکلوڈنگ چائناز ساؤدی ریبیا یو اے سب سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم کہاں کس سلسلے میں ہم افغانستان کے فیور میں جائیں وہ افغانستان جس نے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے جب ہم 47 میں یونائٹڈ نیشنز میں ہم نے اپلائی کیا تھا میمبرشپ کے لیے پوری دنیا نے ہمیں سپورٹ کیا تھا واحد افغانستان نے ہمارے گینس ووٹ ڈالا تھا تو کیا ہمیں ساری تاریخ کا پتا ہونا چاہیے کیا ہے کیا ہم طالبان ٹائپ اسلام ہمیں پاکستان میں چاہیے طالبانائزیشن چاہیے کیا ہمیں پاکستان میں بلکل نہیں بعد میں دیکھے کیا ہوا اور کیا انہوں نے پروف کیا یعنی ہمارے جوانوں کے سروں کو کلم کر کے ان سے فوٹ بال کھیل رہے ہیں یہ ان کی حالت ہے ان کے ساتھ ہم ملتے ہیں اور ہم ایک ہوتے ہیں امریکہ ہوتے ہیں ہم اندوستان سے لڑتے ہیں اور لڑ کے پھر ہم کیا ایچیف کرتے ہیں کوئی ریالسٹک فوجی سے پوچھ لیں کیا ریزلٹ ہوتا ہے اس کا بات یہ نہیں ہے بات میں ایک منٹ ذرا سمجھ لیں بات یہ تھی جب یہ امریکہ نے اٹیک کیا افغانستان کے اوپر پوری فورس کے ساتھ تو انہوں نے امیج کوئی دو تین مہینے میں طالبان کو ڈیفیٹ کر دیا القائدہ طالبان ڈیفیٹڈ میسیف فورس کے ساتھ آئے تھے یہ تمام پوری فورس استعمال کی تھی ایٹم بوم کے علاوہ سب کچھ استعمال کر لیا اب جب یہ ڈیفیٹ ہوئے وہ تو ادھر ویکیوم تھا بالکل ویکیوم کچھ بھی نہیں تھا نو طالبان نو القائدہ سارے پاکستان آگئے اب وہاں اس میں جو بھی ملٹری ہسٹری اور سٹیٹیجی پڑھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ دیکھیں ملٹری جو ہے وہ فائنل ویکٹری نہیں دیتی ہے یہ یاد رکھیں آپ دی یاد رکھیں وہ دیتی ہے انوائرمنٹ کریئٹ کرتی ہے ٹائم گین کرتی ہے آپ کو ٹائم گین کرتی ہے ایک سیکنڈ میں درہ کمپلیٹ کر دوں ٹائم گین کریں گے ملٹری اور پھر ایک انوائرمنٹ ماحول انہوں نے کریئٹ کر دیا بہل کر مار مور کے پرے کیا انہوں نے ویکیوم سامنے ہے الکائدہ طالبان ڈیفیٹڈ ناو ملٹری انسٹرومنٹ کہتے ہیں وہ چینج ہو کر پولیٹیکل انسٹرومنٹ آ جاتا ہے اب آپ نے پولیٹیکل سولیوشن دیکھنا ہے وہاں اب اس پولیٹیکل سولیوشن میں انفورچنٹلی ملٹری ویکٹری کو یہ امریکن اور آئیمس سے آئیسیہیب وہ اس کو پولیٹیکل ویکٹری میں کنورٹ نہیں کر سکے اب یہ میں بہت بڑی باتیں کر رہا ہوں سٹریٹیجی کی میں باتیں کر رہا ہوں اب اس کی وجہ سے یہ وہی ہے سیچوئیشن وہاں جو ہے ورنہ اگر یہ کر لیتے تو پختون ففٹی فائف پرسنٹ ہے وہاں کے وہ گورنمنٹ میں ہوتے اور اپنی دوسرے ایتھنک گروپس بھی اپنی سٹینٹ کے مطابق در ان کی رپریزنٹیشن ہوتی اس وقت پختونوں کو انہوں نے ایلینیٹ کر دیا ہے ڈیڑھ سال ویکیوم کے بعد وہ دوبر اٹھ گئے اور تالیبان پھر ریسرجنس ہوئی تو یہ باتیں تو ان کے اپنی فالٹ ہیں یہ چھپا کر اب پاکستان پر ڈالنا چاہے ہیں اس کے اوپر ڈالو ہم نے تو سب ٹھیک کیا تھا انہوں نے یہ بڑے خراب لوگ مطلب کہ اپنی شکست کو چھپانے کے لیے امریکہ کو آسان ٹارگٹ ملا پاکستان یس اپسولوٹلی اب یہ اگر یہ اپنے بغل میں جھانکنا چاہتے ہیں ریالسٹیکلی اور بڑائی اس میں ہے کہ یہ جھانکیں اور ہمیں نہ بلیم کریں ہماری گلتی نہیں ہے ہم نے پورا ساتھ آپ کا دیا بلکہ جب وہ آئے یہاں نکل کے القائدہ اور تالیبان ان کے جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں خالد شیخ محمد یا ہزار اور لبی وغیرہ پتہ نہیں کہا کیا نام تھے مجھے یاد نہیں ہے کس نے پکڑا انہیں ہم نے پکڑا ہم نے پکڑ کے دیا ہے یہ جتنے بھی فورنرز تھے اس میں لوگ سمجھتے ہیں پاکستانی دیا ہے ایک بھی پاکستانی نہیں دیا وہ ہم نے دیا ہے ہم نے انہیں اسسسٹ کیا سارا تو وہ کیا بات کر رہے ہیں پھر بھی ہماری کابلیت پر شک کیا جاتا ہے وہ شک نہیں وہ جان کے ایک سکیپ کورٹ ڈھونڈ رہے ہیں اب انڈیا لے دوسرا اور ظلم یہ کیا پاکستان کے ساتھ کہ ایک تو ہمیں بلیم کر رہے ہیں اس سکیپ کورٹ اوپر سے ہندوستان کو لے آئے کہ یہ استعمال ہونا چاہیے افغانستان میں یہ دیکھیں دور کی سمجھونی چاہیے اور میرے حال میں جانب صاحب ایسا نہیں ہے مجھے جو سچویشن دیکھے ایک چیز ایک چیز بتا دوں یہ دور کی سوچ ہونی چاہیے ابھی اگر یہ انڈیا آگیا ہے وہ ہمیں ٹربل کرے گا بلیوچستان میں اور جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ تو ہم اسے کاؤنٹر کریں گے افغانستان میں اس کو کہتے ہیں پروکسی وار یعنی ہندوستان و پاکستان ان افغانستان اب یہ یہ ستاکتے ہیں ان کو سمجھونی چاہیے یہ چیزوں کی آپ یہاں کے رہنے والے ہیں آپ تو ایٹلانٹک پار جاؤ اوڈر امریکا میں ہو ہم تو یہاں ہیں جی ہم تو یہاں ہیں ہم تو یہاں ہیں یہ ہندوستان بیدر ہے تو یہ جب تک کھیامت نہیں آئے گی اس وقت تک ہم ان سے یہ سمجھتے ہیں بہت بڑے مار ساتھے ہیں ہم ہم ان سے ڈیوڑے ہیں ہم ان سے ڈیوڑے ہیں ڈیوڑے ہیں am i right that is right دیکھیں انڈیا وہ ان کی اور بڑا گیم ہے انڈیا کا پوری چیز کو holistik دیکھیں دنیا جو ہے